ہائے میرے پیارے ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میرا مورننگ ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے اور پری کو میں کر رہی ہوں ریڈی تو پری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے میں آگئی پری کو ریڈی کرنے کے بعد کیچن میں ویسے تو پری خود سے ہی ریڈی ہو جاتی ہے اور آج اس نے نیو کوٹ پہنا ہے تو وہ دکھا رہی تھی مممہ کوٹ زیادہ بڑا لگ رہا ہے لیکن اس کو بھی اس نے نیو پہنا ہے اس لیے شاید لگ رہا ہے جیسے پہنے گی تو پھر اس کو سیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا نیو کپڑا جب پہنتے ہیں تھوڑا سا وہ لونگ ہے اس وجہ سے اس کو لگ رہا ہے تو میں آگئی تھی کیچن میں کیچن میں جلدی سے پری خناشتہ اور چائے وغیرہ میں یہاں پر ریڈی کر دیتی ہوں کیونکہ صبح کا وقت بہت زیادہ جلدی کا ہوتا ہے جلدی سارے ہی کام کرنے پڑتے ہیں تو چائے تو میں نے بننے کے لیے رکھ دی ہے اس میں میں نے چینی پتیت وغیرہ سب ڈال دیا ہے اور اتنے چائے بنتی ہے اتنے میں یہاں پر دیکھ لیتی ہوں کہ میں نے بنانا ہے سیمپل پرانٹھا نمک والا پری کے لیے وہ چائے کے ساتھ میں سیمپل پرانٹھا لیتی ہے اور یہاں پر سبجی میں نے کر دی ہے میش کیونکہ رات کی سبجی جو بچی ہوئی تھی مکس ویج تھی گاجر مٹر گو بھی آلو تو اس کا پرانٹھا میں ڈبل والا ڈبل ریل لیئر کا پرانٹھا بنا لیتی ہوں جو سبجی بچ جاتی ہے تو تو وہی ایک پرانٹھا پری کو بھی میں نے ٹی فن میں دے دینا ہے اور یہاں پر پری کی چائے اور پرانٹھا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو تو میں نے دے دیا کرنے کے لیے لنچ پری سکول جا چکی ہے کیونکہ ڈبل والا پرانٹھا میں نے اس کے لنچ بوکس میں ڈال دیا تھا اور سمپل نمک والا اس کو میں نے کھانے کے لیے دے دیا تھا بریک فاسٹ میں تو یہاں پر اب ہم ناشتہ کر رہے ہیں میں اور میرے ہزبین اب ہم ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں نے سوچا ویجی ٹیبل پہلے کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد باقی کے کام سنبھال لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ویجی ٹیبل کو کٹ کیا اور اس کے بعد جیسے ویجی ٹیبل کو کٹ کرنے کے بعد میں نے ووش کر کے یہاں پر اچھے سے رکھ دیا اور کافی کنزہ کے کام میں مجھے دو ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ گئے تھے اس کو میں نے فیڈ بغیرہ کرایا اور اس کو کپڑے بغیرہ چینڈ کرائے تو اس میں ہی میں کافی بیزی رہی اور اس کے بعد جب ٹائم ہو گیا لنچ ٹائم اور لنچ ٹائم ہونے کے بعد باقی کے کامے پٹا کر میں آگئی یہاں پر سبجی بنانے کے لیے تو سبجی میں بنا رہی ہوں تیل کو کر لیا ہے گرم اس میں ڈال دیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ اور آدھا چمچھی میں نے یہاں پر ہنکا بھی ڈالا ہے اور پیاز ڈال دیا ہے تھوڑے سوٹے کرنے کے بعد پیاز کو باقی کی سپائسز میں اٹھ کر دوں گی تو اسی بیچ میں یہاں پر گرین چیلی کو سلائسز میں کٹ کر کے اٹھ کرتی ہوں کیونکہ جب اس طرح سے گرین چیلی کو میں اٹھ کر دیتی ہوں اور سوکھی ویج بناتی ہوں تو وہ بہت زیادہ ٹیسٹ یہاں پر بن کر رہی ہوتی ہے تو آج میں بنانے والی ہوں گو بھی گاجر مٹر آلو تو جو میں نے جس ویجٹیبل کے پرانٹھے بنائے تھے وہ گاجر آلو اور مٹر تھی تو یہ جو سبجی تھی میری یہ ایک دن پہلے کی بچیوئی تھی جس کے میں نے پرانٹھے بنائے ہیں تو کل میں نے دال بنائی تھی تو آج میں پھر مکس ویج بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے سپائسز سمیٹ کن سٹارٹ کر دی ہے میں نے ڈالیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پر بھر کر حل دی ایک ٹی سپون یہاں پر جائے گی لال میرچ اور ڈیڑی سپون میں یہاں پر ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون دھریا پوڈر تاکہ مسالوں کو یہاں پر تھوڑا سپانے ڈال کے اچھے سے بھون لوں گی اور اس میں میں اڈ کرنے والی ہوں ٹاماٹر تو ٹاماٹر بھی ساتھ میں تاکہ اچھے سے گل جائیں تو اسی طرح سے میں مکس ویج بناتی ہوں بس مسالہ اچھے سے بھون لیا کریں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اگر آپ اس کی فل ریسی بھی چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں نہیں جانتے تو میں بتا دوں پنجابی کوکنگ تڑکا پر آپ کو اس کی فل ریسی بھی مل جائے گی میں نے وہاں پر تیل کے لڈو کی ریسی بھی شیئر کی ہے کیونکہ میں نے آج ہی تیل کے لڈو بنائے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑی سوکھی میتھی بھی ڈال دیتی ہوں مکس ویج میں بھونتے ہوئے تو اس سے کشبو کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھی سی آتی ہے اور بہت ہی مزی کی سبجی یہاں پر بن کر تیار ہوتی ہے اور بھونتے وقت ہی میں اس میں مٹر بھی اڈ کر دیتی ہوں تاکہ مٹر بھی اچھے سے کوک ہو جائیں تو اس طرح میں مکس ویج بناتی ہوں یہ دیکھئے بس اس کو میں اچھے سے مکس کر کے دکھ دوں گے سلو موڈ پر اور یہ خود سے بنتی رہے گی اتنے میں باقی کے کام نفٹاؤں گی اور سبجی یہاں پر بن کر بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ایسا لگے گا جیسے کہ سبجی میں نے بنائی ہی نہیں ہے تو میں فل فلیم پر بھی نہیں بناتی ہوں میں سلو میڈیم آنچ پر اس کو بالکل سبجی کو اچھے سے واش کر کے سکھا کر میں اس کے اندر اڈ کر دیتی ہوں نچوڑ کر تو وہ اپنے آپ ہی دھیمیدی میں آنچ پر بنتی رہتی ہے تو سبجی ادھر بن رہی ہے تو ادھر میں نے روٹیا بنانے سٹارٹ کر دی ہیں جیسی روٹیا بنتی بھی پڑے ہیں میرے برطن دھونے کے لئے تو برطنوں کو دھو دیتی ہوں تو اسی طرح سے کنزہ جب سوئی ہوتی ہے یا کنزہ کو پری کھلا رہی ہوتی ہے تو میں کام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اپنے کام کے بعد ایک کام فٹا فٹ سے نپٹا لیتی ہوں جیسے ہی کچن میں آتی ہوں یہ دیکھیں برطن بھی کھٹے ہوئے بڑے ہیں تو برطن بھی یہاں پر دھونے ہیں مجھے تو جب میں دوپیر میں برطن سارے ساف کر دیتی ہوں تو شام کو برطن نہیں ہوتے زیادہ بس جو ایوننگ کے جو ٹی ٹائم کے برطن ہوتے ہیں یا پھر جیسے کے لنچ کے برطن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم برطن ہوتے ہیں تو اسی طرح سے فٹا فٹ کر گئے میں جب فارغ ہوئی سارے کاموں سے تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ بنگایا تھا یہاں پر نمکین میکر تو میں آپ کی ساتھ میں یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتی ہوں نمکین میکر کا ویڈیو بھی میں نے اپنے پنجابی کوکنگ پر پہلے سے ہی شیئر کیا ہوا ہے بٹ یہ بھی یوز نہیں ہوا ہے اسے ہی رکھا ہوا ہے میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا میکر ہے میں نے اس کو لائن ہی مگایا تھا تو اس سے طرح طرح کی نمکین بنانے کے کام میں آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے ٹرائی بھی کیے ہیں اس میں سے بٹ ویڈیوز اس کے نہیں بنائے ہیں کیونکہ مجھے وقت اتنا نہیں مل پاتا کہ جنزا کوئی وقت دینا ہوتا ہے بیچ میں اس وجہ سے ہی میں نے اس میں کچھ ٹرائی بھی کیے ہیں تو جیسے ہی میں نمکین وغیرہ اس کو ٹرائی کروں گی تو آپ کے ساتھ میرے ایسی پیز ضرور سے شیئر کروں گی بنا کر بلوگز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی ایزی لی کام آ جاتا ہے اور بہت اچھا نمکین میں کر رہے تو میں گھر پر ہی چیزوں کو بنانا بہت زیادہ پسند کرتی ہوں تاکہ گھر پر بنی چیزیں ہیلڈی ہوتی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں اور اپنی پسند کے اکورڈنگ ہموں نے بنا سکتے ہیں اسی لیے میں نے اس کو منگایا ہے کیونکہ یہ میرے کافی چیزوں میں کام آنے والا ہے جیسے کہ آئیس کریم بناتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے لچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو لچے وغیرہ بھی اس میں آسانی سے بن جاتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں پر سیمیاں بھی اس سے بنا سکتے ہیں جب بناوں گی تو آپ کے ساتھ میں ضرور سے شیئر کروں گی تو اگر آپ چینل پر نیو ہے تو کہنا چاہوں گی پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ میری سبھی طرح کی ویڈیوز ولوگز میں تو آپ جانتی ہیں سبھی چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہے تو میں سبھی چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور اسپیشل کوکنگ کی بات کریں تو میں یہاں پر آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن فل ریسی پی جو میری ہوتی ہے وہ پنجابی کوکنگ تڑکا پر ہی ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا میں اس کو بھی سمحال رہی ہوں مینیج کر رہی ہوں ایک سال کے بعد ڈیرھ سال کے بعد میں نے اس پر کام کرنا سٹارٹ کیا ہے پنجابی کوکنگ تڑکا پر ایک سٹرہ بس گھر کا ہی کھانا بناتی تھی تو اس لیو اس پر کام کرنا بند کر دیا تھا وہ کنزہ چھوٹی ہے لیکن دھیرے دھیرے روٹین کو سیٹ کر رہی ہوں میں وقت کنزہ کو دیتے ہوئے تو یہ دیکھی یہاں پر اس طرح کہ اس کی ڈیزائننگ کے طبیر الگ الگ سے ہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں اور اس کو لگانا بھی بہت ہی ہے اور بہت ہی اچھا اسے یہ کام کرتا ہے تو اگر آپ بھی اس کو منگاتے ہیں تو میں ویڈیوز ڈالوں گے آپ دیکھنا کہ میں کیا کیا چیزیں اس سے بناتی ہوں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی اس کو بائے کرنا ہے تو ویڈیو کے اسے لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ اور سارا دن میرا اسی ہی کام میں ہی گزر جاتا ہے اور بیچ بیچ میں کیا ہوتا ہے کام میں گیپ آ جاتا ہے کیونکہ کنزہ جب اٹھ جاتی ہے تو کنزہ کو سمان نہ ہوتا ہے تو پھر بیچ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے بھی کنزہ کا جسے فیس ریبل نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ویڈیوز میں جلدی کوشش کر رہی ہوں لانے کی اس کے بعد آپ دیکھنا کنزہ کس طرح سے کیا کیا ایکٹیوٹیز کرتی ہے اور کیا کیا ٹائم پہ کس طرح سے مجھے ورک کرنے دیتی ہے تو کام میں کنزہ بھی بیچ بیچ میں شامل ہوتی رہتی ہے تو اسی طرح سے بس دن کا پتا ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ سارا کام نپٹا کر اور فری ہو کر یہ میں نے نائٹ کے ٹائم میں ویڈیوز بنایا ہے تب جا کر مجھے وقت ملا ہے تو کچھ چیزیں تو شیئر بھی نہیں کر پاتی ہوں جب ساف سفائی وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ بہت کم ویڈیوز و لوگز ان کے میں شوٹ کر پاتی ہوں کپروپر نہیں شوٹ کر پا رہی ہوں تو جیسے جیسے انشاءاللہ کوشش کروں گی جیسے جیسے وقت کو بڑھاتے رہوں گے اور ساری چیزیں شیئر کرتی رہوں گے آپ سے کچھ چیزیں شیئر سبھی ہو جاتی ہیں شوٹ میں ہوتی ہیں لیکن جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر ہی دیتی ہوں جو کرنا ہوتا ہے تو چلی ملتی ہوں آپ سے میں نیکسٹ بلوگ میں اور آپ کے جنزا بھی اٹھ گئی ہیں یہاں پر تو ویڈیوز ہو چکا ہے پورا تو آج میں نے ریسی پیز میں بیچ میں جو تل کے لڈو کی ریسی بھی بنائی تھی